جا کپ میں آرت تو پہنگ گیا فائنل میں دوسری ٹیم کون سی آئے گی کیا وہ دوسری ٹیم پاکستان ہوگی تو پھر پاکستان کو اس شلنکا کو ہرانا ہوگا انڈیا پاکستان فائنل پر تو اب سوالیا نشان ہے جس طرح شلنکا کھلا ہے جس طرح باپ ڈالا ہے پاکستان بھی اپنی گیم کو ریز کرے گا ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ کل میچ ہارے ہم نے میچہ دیکھا ہے کہ جب ٹیم ایسا بڑا میچ کہیں ہارتی ہے تو اپنی گیم کو ریز آپ نے ہائلائٹس دیکھئے گی پورا ریاکشن دیکھنے کے لیے ویڈیو کو تیس سیکنڈ آگر سکپ کر دیں یہ تو دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے ایک پاکستانی کے لیے بڑی خوشحبری آ گئی کیونکہ سرلنکا نے بھارت نے سرلنکا کو بری طرح شکست دے دی اور اس طرح پاکستان کا ایسا کپ میں رسہ صاحب ہو گیا پاکستان کو صرف سرلنکا میں سرلنکا کو آرانا ہے اور اس طرح پاکستان اور اڈیا ایک دفع پھر آپ اس میں آمنہ سامنا ہوگا پا ایسا کپ کے فائنل میں تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا سرلنکا کو آرانا دے گا آہ شکست بہت شکست بہت شکریہ بھارت کی یہ لگا تھا دوسری جیت ہے اور اس سے ہوا یہ ہے کہ ایسا کپ فائنل میں بھارت پہنچ گیا ہے لیکن آج ایک ایک الگ طرح کی وکیٹ تھی بھارت میں پہلے 356 بنائے تھے پاکستان کے خلاف وہ مائچ 228 رنوں سے جیتا لیکن یہ بڑی کامیابی اس لیے ہے کیونکہ پریم اداسہ سٹیڈیم میں یہ ایک گڑ ہے یہ گڑ ہے شلنکا کا آہ وہ اتھرے مائچ لگا تھا جیت رہے تھے ان کو یہاں پر ہرانا کبھی آسان نہیں ہو لیکن 212-13 رن میں اگر بھارت نے ان کو ہرانا دیا ہے تو آپ اس کامیابی کو سمجھیں مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کیل راہول ویراد کولی کے ایک لیکن آج جو بھارت نے ایک بار پھر دیکھا ہے وہ ہے بومرہ کی گیمبازی اور کلدیب آدم کلدیب آدم کی نو وٹے ہو چکے دو میچوں میں اگر آپ صرف سپر فورٹ کی بات کریں تو یہ کہیں نہ کہیں مجھے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو جو بھارت نے ہرایا تھا یہ اس سے بڑی کامیابی ہے کیوں کیونکہ یہ کنڈیشن شلنکا کی تھی یہ وکٹ ان کو سوٹ کرتا تھا ان کو راس آیا تھا اور اس میں کم رنگ بھارت نے ڈیفینڈ کیے تو یہ بڑی کامیابی آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح بھارت نے پہلے بیٹنگ کی رنگ زیادہ نہیں آئے وہ بھی نیچے سے جب آخری وکٹ نے ٹھونے سے رنگ بنائے تو بھارت دو سو پار تو چلا گیا لیکن اس کے بعد شلنکا کو بھارت ڈیفینڈ نے کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیا شروع سے شلنکا کی وکٹیں گرتی رہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں شلنکا کی جو سکورز تھی کیونکہ شروع سے ہی شلنکا کی وکٹیں گر رہی تھی کی ایشیا کپ میں خارت تو پہنگ گیا فائنل میں دوسری ٹیم کون سی آئے گی کیا وہ دوسری ٹیم پاکستان ہوگی یا وہ ٹیم شلنکا سیدھا 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 یہ کانٹیسٹ ہے اگر آپ دیکھیں مدن جی پاکستان اور شلنکا بھارت تو پہنچ گیا انڈیا تو پہنچ گیا فائنل میں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر شلنکا نے پاکستان کو ہرا دیا تو پھر شلنکا ہی آئے گا فائنل میں لیکن اگر انڈیا پاکستان فائنل ہونا ہے تو پھر پاکستان کو اس شلنکا کو ہرانا ہوگا جو ان کنڈیشنز میں میرا ماننے آسان نہیں ہوگا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا کیونکہ جیسے آج شلنکا نے کرکٹ کھیلی ہے اور انہوں نے دیکھیں انہوں نے فائٹ کیا ہے اور انہوں نے جو بکٹ ہے اس کو کافی اچھا یوز کیا ہے میں یہ آج ایک بات جرور بتانا جاؤں گا کہ آج کے دن ہمارے جو بھارتی درشکہ ان کو ولے کے کا نام جرور یاد رہے گا کہ جیسے انہوں نے پرفارمس کی ہے اور جیسے انہوں نے اس میچ کو ہینڈل کیا ہے پریشر کو ہینڈل کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سامنے میں ٹونٹی ائر اولڈ جیسے اس نے گیم چلائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی شری لنکا کے لیے بہت اچھی خبر ہے بٹ انڈیا جو فائنل میں پہنچا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ سکیر جرور آیا تھا کیونکہ دیکھیں جب آپ کو اچھا اتنا اچھا سٹارٹ مل جاتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی بہت ہی ٹنڈ کر رہی ہے تو پھر ہمیں ٹوٹل وہ ہونا چاہیے ہمارے پاس جس میں کہ ہم جیسے گئے بال ٹنڈ کرنا تھا یہ بھی ہمیں معلوم تھا کہ یہ سکور بنانا اتنا سان نہیں ہوگا سری لنکا کے لیے پٹ انہوں نے سکیر آپ انڈیا 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 ٹیم کو انڈر پریشر جرور ڈالا ہے آئی ٹھنک ایک اور میں میں وہی کہہ رہا ہوں ملجی کی کہیں 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 آپ کو یہ ماننا پڑے گا جہاں پر آپ شاید اترے رنگ بولٹ پر نہیں لگا تھے تو اس میں جا کے اکتالی شرم سے بھیتا میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے کیوں کیونکہ ایک وقت آپ نے بھارت لگ رہا تھا دو سو پچاس آٹھ بند آئے گا پھر وہ کلاپ ہوا رن آ نہیں رہے تھے پھر وہ آخری رکیٹ جو پندرہ بیس رن جوڑ گئی اس کے بعد جو بھارت نے اٹیک کیا مطلب اگر آپ دیکھیں روحیت کی کپتانی تو آٹیکنگ ملاب انہوں نے فیلڈ آٹیکنگ رکھی سب کچھ آٹیکنگ ہی رکھتا نہیں دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ میک بھارتی نے بہت اچھا جیت ہے کیونکہ دیکھیں ایسے کلوز میچز بھی جیتنا بڑھا بھارتی ٹیم کو جو آیا آیا ہے آتم اشواد بڑھاتی ہے کیونکہ ایسے سماعہ آئے گا ایسا سماعہ آئے گا جہاں پہ آپ کو کم سکورز میں بھی دوسری ٹیم کو آؤٹ کرنا پڑے گا اور 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 دیسا روحی شرما دیفنیلی میں کہوں گا جو آپ بات تھے میں بلکل سیمت دیکھیں انہوں نے اٹیک کیا پیسر سے اور سب سے اچھی بات ہے کہ پیسر نے آپ کو تین ویگر نکال کر دی ہے اور